ہیلو دوستو میرا نام ہے کمل جوسی دوستو آج بات کریں گے انڈسٹری میں یوج ہونے والے سینسر کے بارے میں جو جنرلی فیکٹریز وغیرہ میں ہمارے سینسر لگے رہتے ہیں ان کے بارے میں آج میں بتاؤں گا اچھلی پرابلم یہ ہے کہ سارے سینسر کے بارے میں آپ ایک ویڈیوز میں بتا نہیں سکتے جو بیسیکلی مین مین سینسر ہوتے ہیں ان کو ہم بتا سکتے ہیں کی فیکٹریز اور انڈسٹری میں وائیڈلی جو یوج ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا تو جو ابھی میرے ہاتھ میں سینسر ہے وہ ہے انڈیکٹیو ٹائپ پروکسیمیٹی سینسر انڈیکٹیو ٹائپ پروکسیمیٹی سینسر میٹل کو سینس کرنے کے لیے یوج ہوتے ہیں اور اس کو ہم اس کی رینج تھوڑا کم رہتی ہے اور سارے سینسروں کے مقابلے لیکن یہ بہت ہی زیادہ روبست ہوتے ہیں کافی میٹل جہاں پر وائیبریشن وغیرہ زیادہ رہتی ہے وہاں پر ہم لوگ اسے یوج کرتے ہیں اور وائیڈلی اور اس کی ڈسٹینس تھوڑا کم رہتی ہے انڈر 50 ایم ایم اس کی ڈسٹینس رہتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سینسر جو لگا ہوا تھا اس طریقے سے ہمارے کیپسیٹیو ٹائپ سینسر بھی ہوتے ہیں یہ جو ہے کیپسیٹیو ٹائپ سینسر ہے یہ بھی جنرلی دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر کا اسٹرکچر دیکھیں گے تو بلکل الگ رہے گا کیپسیٹیو ٹائپ جو ہمارا سینسر رہتا ہے اس کو ہم لوگ نون میٹلک پروڈکٹ کے لئے بھی یوج کر سکتے ہیں جہاں پر ہمارا میٹل کا پروڈکٹ نہیں ہے نون میٹلک ہمارا پروڈکٹ ہے پلاسٹیک ہے یا کچھ اور ہے تو وہاں پر ہم لوگ یوج کر سکتے ہیں کیپسیٹیو ٹائپ اور اس کی رینج انڈر فیپٹی ایم ایم تک یہ رینج اس کی رہتی ہے تھوڑا اس کا زیادہ رہتا ہے رینج اور یہ کافی اچھا کام کرتے ہیں وہاں پر جہاں پر وائیبریشن تھوڑا کم ہو اور نون میٹلک آئیٹم ہو اور میٹل میں بھی یہ کام کر جاتا ہے تو فیکٹریز میں اسے بھی بہت زیادہ یوج کرتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے فوٹو سینسر فوٹو سینسر میں ایکچھلی کیا ہوتا ہے کہ ٹانس میٹر اور ریسیور ہوتا ہے اور اسے ہم لوگ کہیں پر بھی یوج کر سکتے ہیں جیسے اسے وہاں پر یوج کرتے ہیں جہاں پر پیپر وغیرہ پروڈکٹ ہے ہمارا اور تھوڑا ڈسٹینس ہمارا تھوڑا دور ہے تو اس کی رینج اور زیادہ رہتی ہے اس کی رینج ہم سو ایم ایم کے اندر بھی لے سکتے ہیں اسے سو ایم ایم تک اس کی رینج رہتی ہے اس سے اوپر کے بھی کہیں سے زیادہ سینسر آتے ہیں پر انڈر انڈرڈ اسے لینا ٹھیک رہتا ہے تو یہاں پر ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آٹونکس کا ہی ہے یہ فوٹو سینسر اس میں آگے سے بلب بھی رہتے ہیں مینس بلب سے رہیں گے آپ وہ ٹانس میٹر اور ریسیور رہتے ہیں اور رینج سیٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جائے گا تو آپ ایک سکو سا دیا رہتا ہے کہ رینج سیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر سے اس سے رینج سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے دو الگ الگ ٹائپ کے یہ ہیں یہ اومبرون کا فوٹو سینسر ہے ٹانس میٹر اور ریسیور جب یہ کیا کرتا ہے ایک بیم اس کی ٹانس میٹ کرتی ہے اور دوسرا بیم ریسیب کرتی ہے اگر اوپجیکٹ میں ٹکرائے گا تو ریسیور اس کا کام کرے گا اور اوپجیکٹ میں نہیں ٹکرائے گا تو ریسیور سے ہمیں آٹپوٹ نہیں ملے گا تو ابھی یہاں پر اسے فیکٹری میں کہاں پر لگایا گیا یہ دیکھیں یہاں پر ایک پیپر پروڈکٹ ہے پیپر کا رول آتا ہے تو وہاں پر اوپجیکٹ جیسی گرتا ہے تو یہ آٹپوٹ دیتا ہے پیچھے لائٹ جل رہی ہے تو یہ آٹپوٹ دے رہا ہے تو یہ اس طریقے سے یہاں پر ہمارا فیلڈ پر لگا ہوا ہے تو ابھی اس کے بات کرتے ہیں لیجر سینسر کے بارے میں لیجر سینسر وہاں پر یوٹ جاتا ہے جہاں پر ہمیں منر سا گیپ رہتا ہے میں آپ کو بہت زیادہ ایکیوریسی چیئے تو وہاں پر ہم لیجر سینسر ای آر سینسر جنہیں بولتے ہیں آی آر سینسر بھی بول لیتے ہیں لیجر سینسر بھی بولتے ہیں آپٹیکل فائیبر سینسر بھی اسی طریقے کے رہتے ہیں تو اس میں آپٹیکل فائبر کے ثرر ہماری لائٹ کی بیم جاتی ہے بہت پتلی بھیم رہتی ہے جس سے ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ کو کاؤنٹ کرنے یا پھر اس کے موشن کو ڈیٹیک کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے ہمارا مینگنٹک سینسر جو مینگنٹک سینسر ہمیں ریڈ سوچ پر مل جاتے ہیں ریڈ سوچ جو ہوتے ہیں ہمارے سیلینڈر پر لگے رہتے ہیں سیلینڈر میں جو پسٹن میں جو آگے پیچھے ہوتا ہے اس میں مگنٹک پروپرٹیز ہوتی ہیں تو مگنٹک پروپرٹیز کو کیا کرتا ہے یہ ہمارا جیسے ایک سینڈر ہے اس میں پسٹن آگے بیچھے گم رہا اس کے ساتھ میں مگنٹ رہتا ہے تو یہ جو ہے ریڈ سوچ ہمارا اسے سینس کر رہا ہے تو یہ ایک طریقے کے مگنٹک سینسر ہے اس سے زیادہ ہمارے مگنٹک سینسر ہمارے رہتے ہیں تو ابھی ہمارے فیلڈ پہ اتنے مین میل ٹائپ کے جو سینسر رہتے ہیں اندرسٹری میں یہ ہیں تو دوستو دھنیواد پلیز لائک اور سبسکرائب